نمشکار اداب سسیکال میں ہوں راکیش طرح آپ دیکھ رہے ہیں جیکی نیوز بریک آپ سب جانتے ہیں جس طرح سے ڈسٹک راجوری کی بات کریں تو ڈی سی راجوری اور ایس ایس پی راجوری نے کس طرح سے کام کیے ڈسٹک میں خاص کر کوویڈ نائنٹین کو لے کر کس طرح سے کنٹرول کیا لوگوں کو اور خاص کر ایڈمیسٹیشن میں کس طرح سے رہا ایس ایس پی شیمان ابھی جی کا یہ ٹین اوور اور ڈی سی راجوری کی بات کریں تو کس طرح سے ڈیویلمنٹ کے کام لیے جائیں اور جس طرح سے ہسپٹل کی بات کی جائے تو اکسیزن کی کمی تھی کوویڈ کے چلتے تو کس طرح سے اکسیزن پلانٹ لگائے اور کس طرح سے لوگوں کو ہر وقت جو ہے سوویدائیں دینے کی پوری کوشش کی اور سوویدائیں دی اور وہ بات بھی ہم نہیں بھولیں گے جی کے نیوز بریک آپ کو وہ ریپورٹ بھی بتائی تھی جیس طرح سے فلڈ آیا تھا اور ڈی سی راجوری خود جو ہے ایک ویقتی جو کہ ہی اس فلڈ کی لپت میں آ گیا تھا تو خود جا کر ایڈمیسٹیشن وہاں پر پہنچی ڈی سی راجوری جو ہے ننگے پاؤں وہاں پر پہنچ کر اسے وہاں سے ریسکیو کروایا اور ایسا ڈی سی جو ہے کہتے ہیں کہ ملنا بہت ہی مشکل اور خاص کر جس طرح سے راجوری ڈسٹک کے لوگوں کا من جیت لیا تھا کام کر کے اور دور دراز یہ ایک ہی بات کریں تو ایک ہی پل میں جو ہے لوگ جو ہے ان کے پاس آتے جاتے اور ان سے بات کرتے اور جو بھی انہیں کہتا کہ ہمارے گاؤں میں یہ پرابلم ہے پنچائت میں یہ ہے سیماورتی علاقے میں یہ ہے تو تورنت وہاں پہنچ جاتے اور وہاں پہ مہینہ کرتے اور آپ نے جتنے بھی ایڈمیسٹیشن ویواق کے کرم چاری تھے انہیں آگاہ کرتے کہ آپ اس پر کارکوائی کریں اور کاریا کریں تاکہ لوگوں کو مشکل نہ آئے وہ دن آج یاد آ رہے ہیں لوگوں کو ایس ایس پی شیمن ابھی کی بات کریں تو بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے ڈگج لوگ بھی آج ان کے کاریوں کو جو ہے یاد کر رہے ہیں کہ جس طرح سے چکری کیس کا تین چار دنوں میں ہی کس طرح سے وہ سامنے لائے کہ کون جو ہے گنے گار ہے اور خاص کر اگر بات کریں تو ڈرگز پر اتنا کنٹرول کیا کہ یوہ کھیل کی اور زیادہ اگرسر ہو گئے اور اس پر بات کریں تو ایک سال کا ٹینور بھی نہیں ہوا تھا جنوری میں ہونا تھا ایک سال کا ٹینور پورا ڈی سی راجوری اور ایس ایس پی کا لیکن اسے ٹرانسور کیا گیا آئیے جیکنیوز بریک آج بات کرتا ہے ڈسٹرک راجوری کے لوگوں سے اور جانتا ہے ان کی رائے بات یہ ہے کہ ڈسٹرک راجوری کے اندر سات آٹھ مینے ہو گئے ہیں ہماری ڈسٹرک راجوری کے بات قسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ کشتوں پہ ڈی سی اور ایس ایس پی دیے جاتے ہیں اگر کہیں بھی کوئی ڈی سی ایس ایس پی جاتا ہے تو دو سال کا ٹینور پر کم سے کم ہونا چاہیے اس سے کہ ابھی پتہ چلتا ہے لوگوں کا پبلک کا کہ ان کے کام کیا ہیں ان کی کیا پرابلمز ہیں پرابلمز سمجھنے میں دو چا چھے مینے لگ جاتے ہیں تو اس لئے ایس پی کو اٹھا دیتا ہے جس کی مرضی آتی ہے ایس ایس پی کو اٹھا دیتا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ جو ہماری ایس ایس پی والا تھا وہ بھی نکل جانا تھا تو گورنمنٹ میں اوپر جو سیاسی مسئلے ہوتے ہیں ان میں ان کو رکھا جاتا ہے کہ شاید یہ نہ ہو کہ سارے پول کھل جائیں اس لئے میں تو اس جو ہماری ایس ایس پی ریوری تھی اس کو موارک بات دیتا ہوں ہے جو پریڈن بپار منڈل اور کونسل ہونے کے ناتے کہ انہیں بہت اچھے کام کیا ہیں ایس ایس پی یا کہیں بھی یہ جائیں گی تو زندگی میں یہ کامیاب ایس ایس پی یا اس کے اوپر یہاں یہاں بھی جس جس پوسٹوں پہ یہ رہیں گی یہ کامیاب افیسر وہاں پہ ہوں گی درہا ڈی سی صاحب کا مسئلہ تو ان کا کام کرنے کا اپنا ہی ڈنگ ہے تو وہ جیسے بھی کرتے رہے ہیں تو اچھا ہے چلو ان کی کہیں اور ضرورت تھی یہاں ان کو بیجا گیا ہے وہاں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ضرورت تھی وہاں پہ تو وہاں دیکھیں گے تو میں یہ اپیل کروں گا کہ آپ جو بھی ہمیں ٹیم دے رہے ہیں کم سے کم دو سال ٹینور ان کا ہونا چاہیے شکریہ جس طرح سے ایس ایس پی کی بات کی جائے تو کارے کار ان کا جس طرح سے رہا آپ نے تو سارانی یہ کہا کہ ان کا ایک راجوری ڈسٹک میں بڑا سارانی قدم رہا اور جیدہ ٹینور ملتا تو ہمیں جیدہ ہی اور جو ہے ملتا ان کا جس طرح سے ڈرگز کی بات کی جائے تو میں تو یہ کہنا چاہ میں نے آگے آپ کو کہہ دیا کہ ایس ایس پی یہاں بھی جائے گی یہ میڈم تو وہاں پہ اس شہر کا اس اس کا بلا ہوگا اور آپ نے جوری میں دیکھا ہے کوئی ڈرگز کا مسئلہ کتنا کم ہوا ہے ایکسیڈنٹ کتنے کم ہوئے ہیں اور پولیس کی ٹیم جتنی بھی ہمارے پاس ہے وہ کتنا اچھے ڈنگ سے کام کر رہی ہے تو مجھے لگتا اگر ڈی سی صاحب ہی ایسے ہوتے تو یہ مل جل کے کام کرتے تو ہماری شہر بولوں کا اور بلا ہوتا جس طرح سے راجیش نے کہا کہ کہیں نہ کہیں ہمیں کمی محسوس ایس ایس پی راجوری اور ڈی سی کی کہیں نہ کہیں اگر بات کی جائے تو جس طرح سے کارے کال چل رہا تھا وہ ہمارے ڈسٹر کے لیے بہت ہی بڑیا تھا لیکن ٹین ہور کام ملا ان کو انہیں کم سے کام دو سال کا ٹین اوور دینا چاہیے تاکہ ہمارے لوگ بھی جان سکے ان کو وہ بھی ہمارے لوگوں کو جان سکے جانتے ہیں پشپندر جی سے کس طرح سے ڈی سی راجوری اور ڈی سی راجوری کا رہا ٹین اوور اور کیا کہنے چاہیں گے ہمارے چینل کے مادیم سے اگر ہم بتائیں کہ اس گورنر رول میں یہاں کی ایڈمیسٹریشن کا ایک بہت بڑا روڑ رہتا ہے یہاں کی جو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن چاہے وہ پولیس ایڈمیسٹریشن ہے چاہے وہ سیول ایڈمیسٹریشن ہے جس کے ہیڈز یہاں کے پولیس کے ڈی آئی جی ویوے گپتا جی اور ایس ایس پی میڈم شیمان ابھی جی اور یہاں کے ڈسٹرک ڈوائلمنٹ کمیشن شیری راجیش کمار شمن صاحب جہاں تک پولیس کی بات کرے تو ان کا بہت ہی بڑیا یہاں پر رول رہا اور ہم اگر ڈیسی صاحب کی بات کرے تو زبردست ڈیس صاحب کا ٹینور یہاں پر رہا کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جس دن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کہیں ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تھی ڈیس صاحب نے اس ٹینور میں بہترین کام کیے ہمارے اس ٹوریزن کو بڑھا دینے کے لیے طرح طرح کے اویرنیس کیمپ یہاں پر لگوائے باہر سے لوگ آئے یہاں پر کلچرل ایٹم ایکٹیویٹیز ہوئی کس طرح سے یہاں پر ٹریکرز کو وہاں پر بیجا گیا مطلب کل ملا کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیسی صاحب کے مند میں یہ تھا کہ یہ جو ڈسٹک رجوری ہے اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے کس طرح سے اس کو بھارت کے ٹوریزم کے نقشے میں لائے جائے تاکہ سلانی وہاں سے بھارت جیسے سلانی وہاں فارم میں جاتے ہیں کہیں اور جاتے ہیں وہ چاہتے تھے کہ اس رجوری کی طرف بھی اکرشت ہو تو اگر ہم یہاں پر لوکل ڈویلمنٹ کی بات کریں اس میں بھی ڈیسی صاحب کا کافی رو رہا کل ملا کے ہم بتاتے ہیں کہ جو ڈیسی صاحب کا یہاں پر ٹینور رہا ہے ان کی پوری ٹیم کا جس میں اڈیشن ڈیسی صاحب ہیں ہمارے ایسی آر صاحب ہیں جتنے بھی تصیلر صاحب ہیں ان کی پوری ٹیم کا ٹینور بہت بڑی جائے رہا اور میڈم کا بھی ٹینور یہاں پر اچھا رہا ہم نے بھی میڈ پولیس کو کوپریٹ کیا اور پولیس نے بھی ہمیں کوپریٹ کیا یہاں پر لانڈ آڈر کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی مطلب کل ملا کے ہم دیکھیں کہ سیول ایڈمیسٹیشن اور پولیس کا آپس میں اچھا لائزن رہا اور ہم لوگ بھی ان کے اس ابھیان میں جہاں پر پیس منٹین رہے جہاں پر ڈویلمنٹ ہوتی رہے ہم بھی کندے سے کندہ ملا کر ہم پوری کونسل ہمیشہ ان کے ساتھ رہی کی جائے اور ڈویلمنٹ کی بات کی جائے تو یہ دھانو چیریں جو ہیں اگر بات کریں تو کس طرح سے آپ نے بتایا کہ اہم رول رہا اور کہیں نہ کہیں آپ کو کمی محسوس ہو رہی ہے ان کے جانے سے جس طرح سے آپ نے کرائم کی بات کی کرائم کو منیمائز کرنے کے لیے اور کریمنل کو ڈسکاریج کرنے کے لیے ان دونوں افیسلز کا بہترین رول رہا یہاں پر کریمنل کے من میں اتنا ڈھر تھا بیو تھا کہ ہم نے کوئی کرائم کیا نہیں تو ہو سکتا ہم پر کوئی نہ کوئی کاروائی ہوگی ان دونوں افیسلز نے بڑھ کر بڑی محنت کی اور ان چیزوں کو کم کرنے کے لیے نشے کو کم کرنے کے لیے ترہ ترہ کے اب یہاں چلا کر لوگوں کو اویر کیا سپورٹس کی ایکٹیویٹیز یہاں پر کر کے لوگوں کو جہاں کے نوجوانوں کو یہ چیز بتائی کہ نشے سے دور رہو اور سپورٹس میں اپنے یوگدان دو کس طرح سے یہاں پر میگا ٹورنمنٹ کروا کر اتنا بڑا یہاں پر سپورٹس ٹیڈیوم یہاں پر ٹورنمنٹ کر کر لوگوں کو اویر کیا کہ بچوں کو یہ دشا دی کہ سپورٹس جائن کرو اور جو نشہ کرنے والے ہمارے نوجوان یووک ہیں بٹکے ہوئے ہیں ان کو بھی یہاں کی جو سپورٹس کی ایکٹیویٹیز وہاں پر لاؤ تاکہ نشہ نوجوان چھوڑے اپنے گھر کو بھی بچائے اپنے دیش کو بھی بچائے اور اپنے بوشی کو اجول کرے جس طرح سے چکلی مرڈر کیس کی بات کریں تو کس طرح سے تین چار دنوں میں ہی انہوں نے سالف کر ڈالا اور کہیں نہیں کہیں جو کیوں لوگوں کے مند میں تھا کی کسی اور نے مارایا یا کس نے مارایا تو یہ کلیر کر کے کتنا بڑا جو ہے انسیڈنٹ روکا اس چکلی مرڈر کیس میں ہماری یہاں کی ایڈمیسٹیشن سے ریگلر بات ہوتی رہی چاہے ہمارے ڈی سی صاحب ہے اور یہاں کے ڈی آئی جی صاحب یا یہاں کے اے ایس پی ویویک شیکر صاحب اور وہاں کے پولیس پوز انسان عشید چودری جی جو یہاں کے ڈی ایس پی ہیڈکوٹر وینو شرمہ جی ان سے بات ہوتی تھی تو انہوں نے پورا اشواسن دیا تھا جلد سے جلد ہم اس چیز کو ایکسپوز کریں گے اور ویدین ڈی ایس انہوں نے ریزلٹ دے کے یہ ثابت کر دیا کہ جو کلپل سا اس کو آج انہوں نے سلاکھوں کے اندر رکھا اور پروار والوں کو انصاف دلا دیا یہ یہاں کی پولیس کی کامیابی تھی یہاں کی ایڈمیسٹیشن کی کامیابی تھی پشفندر جی نے ابھی کہیں نہ کہیں دکھ جدایا کہ ایسی ایڈمیسٹیشن کے ٹیم سے کہیں نہ کہیں اگر انہیں ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو انہیں ٹین آور جو ہے کم سے کم دو سال کا دینا جائیے تاکہ وہ اپنے کارے کو پورا کر سکے اور لوگوں کے کارے کو بھی جان سکے اور لوگوں کے بیچ جا کر جو ٹین آور دو سال کا ہوتا ہے کم سے کم ہونا جائیے تاکہ لوگوں کو نراشان نہ ہو ہمارے ساتھ گردنوالا کے سرپنچ آئیے ان سے رائے لیتے ہیں کس طرح سے رہا ان کا ٹین آور سر سب سے پہلے تو یہ ایک بہت ہی دوکھی گڑی ہے کہ دو آفیسر میں کہتا ہوں کہ ایسے آفیسر نہیں ہمیں کبھی ملیں گے نہیں کبھی آئے تو میں خاص کر جو ہے وہ ایسے پی میم کی جتنی بھی تعریف کروں انہوں نے وہ وہ مسئلہ حل کیا ہے جو لگ ہی نہیں رہا تھا آکے یہاں یہ مسئلہ حل ہونے والے اور میڈم جی نے جو ہے وہ دو یا تین دن یا ایک ہفتے کے اندر وہ میٹر جو ہے وہ سالب کیے تو میں بہت ہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو ہے وہ ہمارے دسٹرک سے ٹرانسپر ہوئی ہے اور خاص کر جو ہمارے ڈپٹی کمیشنر راجوری جناب راجیش کمار شون جی یہ بھی بہت ہی دوکھی گڑی ہے کہ ان جب وہ ہمارے دسٹرک میں آئے تو انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں دسٹرک راجوری کو کلین نیٹ سیٹی جو ہے میں بنا کے رکھوں گا تو جیسے ہی وہ ہمارے دسٹرک میں آئے تو میں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی تبدیلی جو ہے ہمارے دسٹرک میں آئی تو آج بہت ہی دھوکھی گڑی ہے کہ آج ہمارے سے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کا آرڈر جو ہے آج ہی میں دن کو ہی پڑ رہا تھا میسیج کے ان کی یہاں سے ٹرانسپر ہو گئی ہے تو ایسے میں کہتا ہوں کہ ایسے ٹائم میں ان کی جو ہے ٹرانسپر نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ ان کے ہی آنے سے دسٹرک میں یہ شروع ہوا تھا آہ تو چلو ابھی یہ جو ہے ہائی لیول کی بات ہے کہ وہاں سے جو ہے ان کی ٹرانسپر ہوئی ہے لیکن راجوری ڈسٹرک والوں کے لیے یہ بہت ہی دکھ کی جو ہے گڑی ہے جس طرح سے سرپین جی نے کہا کہ آئے دن ڈیولمنٹ اور کرائم کی بات کی جائے تو بڑا ہی کم ہوا ڈسٹرک راجوری میں اور اس پر انہوں نے دکھ جتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو بڑی چہرے تھی انہوں نے ابھی کام کرنا تھا لیکن ٹرانسپر ہوئی اور سٹی کی بات ہی نہیں پنچائتوں کے لوگ بھی آج جو ہے کہیں نہ کہیں من میں دکھ جتا رہے ہیں رکیش جیسے آج صبح ایک نیوز جو فلوٹ فلوٹ ہوئی کی ہمارے ڈیپٹی کمیشنر راجوری اینڈ ایس ایس پی میں ہم یہاں سے ٹرانسپر ہوئے تو آل آف آس اڈن ایک بڑی آہ شاکنگ نیوز رہی کیونکہ جس طرح سے راجوری میں اگر ہم ڈیولمنٹ کے بات کریں اور دوسری طرف اگر آہ پیس کی بات کریں تو دونوں ہی آہ اسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے بڑا اچھا جو ہے وہ ایک ٹینیور جا رہا تھا ہمارے آجیش کمار شہون صاحب کا ڈیپٹی کمیشنر راجوری اور میم ایس ایس پی میم کا تو آہ ابھی جیسے ہم لوگ آہ کہیں آہ ڈسکشن پینل پہ بیٹھے تھے بات چل رہی تھے کہ ابھی ایک ٹینیور جو ہے تھوڑا سا آہ شورٹ ٹینیور میں کہوں گا ہم ملا ہمارے ڈیپٹی کمیشنر صاحب کو ایک اچھا آہ اچھی طرح سے جو راجوری والوں کے جو آہ ڈیولمنٹ کام جو آہ اپنا رکے پڑے تھے جو میں کہوں گا کہ اپنا شاید چودر صاحب جو جہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے اس کے بعد کہیں ایک بریک سی لگ چکی تھی تو اپنا رجیشک مار شاون صاحب نے آکے اس کو ایک نئی پیس دی اور کوشش کی کہ اگر میں کہوں گا ایک سال یا کچھ مہینے یا آلماس اتنا ہی ٹینیور ان کا جو بھی رہا اس ٹینیور میں جتنا وہ بیسٹ پاسیبل دے سکتے تھے اور جو بیسٹ پاسیبل کر سکتے تھے اس شہر کے لیے ہماری جو اپنا سرکلور روڈز جو بن رہی تھی ہمارے ایریا میں جتنے بھی ڈیویلمنٹل ورکس تھے جو رکے پڑے تھے ان کو ایک تیزی ملی اور جہاں بھی کہیں بات ہوتی تھی تو یہی بات ہوتی تھی کہ ڈیپٹی کمیشنر صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے راجوری کی خوش قسمتی ہے کہ شاہد صاحب کے بعد ایک اچھے ڈیپٹی کمیشنر ہمیں ملے اور جو اس طرح سے دن رات اپنی سرسس دے کے اس شہر کی ڈیویلمنٹ کے بارے میں سوچ رہے تھے تو سمجھ نہیں آیا اب یہاں پہ ان کو ٹینیور ملا اور ایسا کچھ نیوز ہمیں سنائی پڑی مورننگ میں تو میں کہوں گا کہ خیر جو بھی ٹائم دیا انہوں نے راجوری کے لیے ایک اچھا ٹینیور رہا ان کا تو میں اپنی یہی بیسٹ وشیز ان کو فیوچر جو سرسس رہیں گی ہماری یو ٹی میں اس کے لیے بھی اور یہاں تک ایس ایس پی میں ہم کی بات کریں ہمارے کچھ انسیڈنٹس ایسے یہاں پہ ہوئے جیسے کچھ یہاں پہ کچھ بلاس کا انسیڈنٹس تھا جو اور بھی کچھ نیو ٹائم سپین اتنی جلدی سے اتنی مسٹریوس کیسز سال ہونا یہ اپنے آپ میں ہمارے راجوری کی اگر ہم بات کریں تو بہت بڑی بات تھی اور پوری سٹیٹ میں اس اس پی میں مہم کا نام تھا ایک اونسٹی کے لیے اپنی جانی گئی اور ادرویس جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے بڑے سارے کم لوگ بڑے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں لوگ اچھا بولتے ہیں یا اپنی اونسٹی کی بات کرتے ہیں تو ایز لے مین میں یہی بولوں گا کہ جس طرح سے ہم لوگ سنتے تھے ہمارے تو خاص انٹریکشن نہیں رہی لیکن کچھ فنکشنز میں ان کا آنا ہوا اس کے بعد جو جس طرح کی بھی اپنے ڈپارٹمنٹ کے اوپر ان کی پکڑ تھی اور سب سے بڑی بات ہے کی آنسٹی آنسٹی کو لے کے جو یہ بات چلتی تھی ڈپارٹمنٹ کے اندر اور ہمارے جیسے پیچھے سندرپانی میں بھی ایک انسیڈنٹ ہوا وہاں بھی cases within no time frame سال ہوئے یہاں رجوری کے اندر بھی جو ہے کسی سال ہوئے تو کچھ ٹینیور اگر ان کا اور ملتا ہمیں ان کے سرسیس اگر اور ملتی تو ایز رجورین جس طرح سے ڈی سی راجوری کی ٹرانسفر ہوئی اس پر جیکنیوز بریک کا سپیشل ریپورٹ بنا رہا ہے اور ہمارے ساتھ سینئر سیٹیزن رگویر صراف جی ہیں اور آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح اس کے کارے کال رہا ان کا دیکھیں جہاں تک تعلق ہے جیس صاحب کی ٹرانسفر کا ان کو یہاں کام کرنے کا بہت کم موقع ملا جس طرح سے کہ یہاں پہ ہمارے ڈیس صاحب کام کر رہے تھے انہوں نے یہاں جیس طرح بہت اچھا کام کیا جو پرانے ہو دورے کام تھے پڑے ہوئے ان کو پورا کرنے میں تن مند سے انہوں نے پوری کوشش کی اور جہاں تک تعلق ہے جہاں کوویڈ کا کوویڈ کے ٹائم پہ بھی ڈیس صاحب نے دن نہیں دیکھا رات نہیں دیکھی بریزوں کی مارداری میں ان کی کسی بھی طرح کی کسی بھی شبے میں چاہیے آپ انہوں نے اچھا کام کیا ہے خاص کر یہاں پہ ڈسٹرک بارہ ہسپیرل جو ہے جی ایم سی اس میں بڑے اچھے کام کی ہے یہاں پہ اکسیجن پلانٹ لوگایا ہے انہوں نے ان کی بہربانی سے بہت جلدی کام ہو رہا تھا اور ان کو بہت ٹھوٹ ٹائم دیا گیا کہ جس سے کہ یہاں پہ جو کام جو ڈویل بیوک کے تھے شاید آنے میں ڈسٹرک جتنی رفتار سے یہ کر رہے تھے وہ نہ کر پائے اور ہم نئے ڈسٹرک سے امید رکھتے ہیں کہ وہ جس طرح ہمارے شاہد اکبال صاحب چودر شاہد اکبال صاحب یا ہمارے یہ ڈسٹرک جو یہاں سے جا رہے ہیں اتنے تیزی سے کام نہ کر سکے دیکھئے ہر جو بلازم ہے اس نے ایک دن ٹرانسپر ہونا ہی ہے چاہے دو سالوں تین سالوں اسے جانا ہی ہوتا ہے لیکن ڈسٹر صاحب یہاں پہ ایک اچھی چھاپ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو کہ ریجوری واسیوں کو دلوں میں قائم رہے گی ایس ایس پی شیمن ابھی کی بات کرے تو کس طرح سے کارے کال سنبابہ دیکھئے انہوں نے بھی یہاں پہ جترہ بھی ان کو بہت کم یہاں ٹرانسپر ملا ہے جترہ انہوں نے کام کیا ہے وہ اچھا کیا ہے خاص کر جو بارے یہاں پہ ڈرکس پہ نے لیا یا سمگلنگ کر ہو جائے اور اس کو علاوہ یہاں کی ایڈمیسٹریشن کو بڑھا کے رکھا ہو خاص کر پولیس پبلک کا جو میل تھا انہوں نے قائم رکھا پولیس پولیس اور پبلک یہاں میٹنگیں کرتے رہے جس میں کہ ہر ایک شہری کو ان سے ان تک پروچ کرنے کا مکہ ملتا رہا ہے جس طرح سے سینئر سٹیزن راگیری صراف جی نے ہم سے بات کی اور تھوڑا سا دکھ جتا ہے کہ ٹرانسپر تو ہوتی ہے لیکن یہ اچھے آفیس تھے جنہوں نے کارے کیے انہیں اور ٹین آور ملنا چاہیے تھا اس میں سرشیل شرما جی ہمارے ساتھ آئے جانتے ہیں کس طرح سے ڈی سی راجوری اور ایس ایس پی راجوری کا کارے کال رہا اور کیا کہیں گے کی یہ جو ٹرانسپر ہوئی ہے کچھ ہی سمیں یہاں انہوں نے کام کیا ان کو اتنا بڑا ٹین آور نہیں ملا تو کیا کہیں گے ڈنیاواز ڈرکیشی آج جب ہمیں صبح کو یارہ وجہ باتا چلے کہ یہاں ہماری میڈم ایس ایس پی ایک ہو بھی پوسٹنگ ہو گئی اور ڈی سی صاحب راجیش کمار شرمنٰ جی کی بھی پوسٹنگ ہو گئی ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے جو ڈیپٹی کی مشرض ہو رہی ہیں جنہوں نے جنہوں کی اندر یہ کام کرنے کی اندر بہت بڑی بھوک ہے دی سی نے جو اپنا جتنا ہی پیرڈ تھا ان کا یارہ مینے کا جا سال پورا بھی نہیں ان کی یہاں سے پوسٹنگ کرنا ایک اچھا سندیش نہیں ہے جو تارگیٹ ان کو دیا گیا تھا انہوں نے اچھیب کیا خاص کر زوری لوگوں کو دیورنگ کوویڈ کے بارے میں بتاؤں کہ کوویڈ کے اندر لوگوں کا بشواہ جتنا جمعوں کے اندر لوگ پرشتان تھے سٹکوں پر لوگ پڑے رہے فٹ پاتوں پر لوگ پڑے رہے لیکن زوری کے اندر ڈیپٹیٹ میشن زوری نے ایسا نہیں ہونے دیا انہوں نے بہت جلدی ایکسیجن پلانٹ انسٹال کر لیا جس کے اندر لوگوں کے اندر بشواہ پیدا ہو گیا کہ ہمارے پاس سر پلس ایکسیجن ہے اب ہمیں کچھ نہیں ہوگا جتنا در جتنی پریشانی جتنی ایکسیجن کی شاٹے جمعوں کے اندر آئی ہے اتنی اندر زوری کے اندر نہیں ہوئی آہ یہ جو ڈیسیجن ہوا ہے آہ دونوں کا خاص کر ایس ایس پی میڈم کا اور ڈیسیجن صاحب کو اتنی جلدی پوسٹن کرنا یہاں سے اٹھانا یہ ایک اچھا سندیش نہیں ہے یہ لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہے آہ ڈیکٹیٹر شیپ ہے آہ ڈوڈن صاحب جس پر ہمیں بہت بشواہ تھا کہ ایسے نوجوان افیسر ہماری میڈم ایس ایس پی اور ڈیسیجن صاحب کو یہاں کم سے کم کم سے کم ڈیٹھ سال جہاں دو سال کا ٹین وڈ ملے گا آپ نظر ڈالیے ارکے جی آہ یہاں جو روڈز آہ 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 بلیک ٹاپنگ شروعی سرکل روڈ کی خاص کر بھیلا بھیلا کرونی کی جو ہسپیٹل کی سیدہ بیٹھتی ہے اور کالیز کے اندر جا کے اس کی آہ آہ ملتی ہے جا کر ان کو بلیک ٹاپنگ کرنے ہیں لوگوں کی اندر بشواہت پیدا کے کہ ڈویلمنٹ کرنے والا کوئی افیسر ہے تو وہ راجیش کمار شربن جی ہیں جتنے بھی ڈیڈ پروجیکٹ تھے ان کو زندہ کیا انہوں نے ان کا کام شروع کیا لوگوں کے اندر بشواہت کے خاص کر میں دیہات کی بات کروں گا میں بارڈر لوگوں کی بات کروں گا آپ دیکھئے ریس اینڈلی آہ چنگس کی اندر جو ہمارا ایک آہ کلہ ہے وہاں پر انہوں نے ایک میزک نائٹ آہ کی موسم تھندہ تھا لیکن گے لوگوں سے ملے لوگ ان کو چانے لگے تھے کہ بھائی اب ہمارے کام ہوگے گریب لوگوں کے خاص کر دیہات کے جتنی لوگ ہیں ہمارے کسان ہیں بارڈر کے لوگ ہیں خاص کر ہماری آہ بہنیں مائلہ شکتی ان کے ساتھ انہوں نے ان کا ایک رابطہ تھا کہ ہم آہ مائلہ کو ایمپاور کر رہے ہیں وومن ایمپاور کر رہے ہیں انہوں نے سیکسس آزل کی آپ لوگ آج یہ آئے ہو مجھے بڑا اچھا لگا میں آج دکھی تھا کہ ایسے افیسر کو یہاں سے اٹھانا سبجھو ڈویلمنٹ کا آہ خاتمہ کرنا ڈویلمنٹ رکھ جانی آہ زوری کے اندر خاص کر ڈویلمنٹ آہ کافی دیر سے رکھی ہو تھی جب سے ایک سرکار آئی وہ ان کا اپنا لائجن ٹوٹا پھر محبوبہ مختی جائی ایسا ہوں نے کہا کہ ڈراما رات جمہو کے اندر آہ یہاں زوری پونچ کے لوگوں کا خاص کر بارڈر کے لوگوں کو بہت پتشانی دیکھنے پڑی بارڈر میں شیلنگ ہوتی تھی لوگ وہاں سے کیمپ میں سکولوں میں آتے تھے کئی کئی مینے ہمارے بچے ہمارے بزرگ ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں کیمپوں میں نشہر کی بات کر رہا ہوں جب اور علاقے کی بات کر رہا ہوں لیکن جب سے یہ ڈیسیل صاحب آئے ہیں ان کے اندر کام کرنے کے اندر ایک شمتہ تھی ایک بھوک تھی تو آج وہ ختم ہو گئی ہے پھر بھی ہم ڈیسیل صاحب کا ویلکم کرتے ہیں آپ جتن دیر یہاں رہے ہیں لوگوں کا دل چیتا ایک اچھی فیر ویل دینے چاہیے ان کو اور گورنمنٹ کو ایسے سٹیپ نہیں ٹھانے چاہیے اس وقت ہمارے گورنل صاحب نے جو لیفٹین گورنل منوف سینہ جی نے انہوں پتہ نہیں کس کے دواب میں کہ یہ ایک ڈیسیل کو یہاں سے پوسٹنگ کی ہے یہ ایک بہت بڑا جس طرح سے سوشیل جی اگر بات کی جائے تو ایک ڈیسی کی ٹرانسفر ہونا اور خاص کار ایس ایس پی کی بات کریں تو انہوں نے بھی بڑے اچھے کارے کیے خاص کار اگر بات کریں تو کرائیم میں جس طرح سے چکلی کیس کو لیا جائے تو ویدین دین ڈیز میں ہی ان کو جو ایس حال کیا کہیں نہ کہیں بڑا کلیش ہونے سے بچایا ایسے کارے کیے دیکھئے سب سے پہلے رکے جی میں کہتا ہوں ایک لیڈی ایک لیڈی آئی ہماری ہم نے ان کو پہلے بولا تھا کہ آپ ارزوری کی بیٹی ہو افیسر جروع ہیں ایپی ایس افیسر ہے ہمیں ان پر گرب ہے جو آپ نے چکلی کا کیا ذکر میں کہتا ہوں ویدین ون ڈی آر ٹو ڈیز انہوں نے سالب کیا ایک بلائنڈ مرڈر کیس تھا اس کے بعد چھپریوں کی اندر جو گرنیٹ بلاسٹ ہوا وہ انہوں نے سالب کیا اور جو لوگوں کی پریشانی تھی وہ انہوں نے بہت جلدی کئی وار انہوں نے ملی ٹینک کا جو انکونٹر وہاں انہوں نے ایک بریو لیڈی آئرن لیڈی کا کام کیا سوشیل شرمہ جی نے کہا کہ ایس ایس پی شیمانہ بھی ایک رول مارڈل رہی راجوری کے لیے خاص کر بچیوں کی بات کریں تو جس طرح سے ان کی کام کرنے کی شامتہ تھی کھتا پیر پنجال کی بات کریں تو پہاڑوں پہ بھی اتنکی جب حملے ہوئے جا تنکی آئے تو وہاں بھی ایک نیڈر ہو کر پولیس اور آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ آگے رہی اور خاص کر ہر کرائم کو روکنے میں اہم رول رہا لیکن آج سوشیل شرمہ جی کے من میں بھی کی ایسے افیسر کی ٹرانسفر کیوں ہوئی اسے میں ہمارے ساتھ لولی گپتا جی دگج نیتا کان دیکھیں جہاں تک ٹرانسفر کا تعلق ہے تو یہ روٹین میں ایک گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ کس افیسر کو کہاں رکھنا ہے کس کی ضرورت کہاں پہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں سے ان کو ٹرانسفر کیا گیا تو جس دپارٹمنٹ میں ان کو بھیجا گیا شاید ان کی وہاں زیادہ ضرورت ہوگی اس لئے بھیجا گیا لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ کم سے کم دو سال تو ایک افیسر کو ایک جگہ پہ رہنا دینا چاہیے کیونکہ ابھی افیسر کام سٹارٹ کرتا ہے تو اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو یہ گورنمنٹ کی پالسی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ شاید گورنمنٹ نے ان کو کہیں بھیجنا ہو یا کسی اچھے ٹاسک پہ بھیجنا ہو تو اس لئے ٹرانسفر کیا تو یہ ریٹین ورک میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے جتنا بھی ٹین اوور یہاں پہ دیا خاص کا اس اس پی رجوری اور ڈی سی رجوری نے تو اچھا ٹین اوور دیا اچھا کام کیا تو آگے بھی جہاں یہ جائیں اچھا کام کریں تاکہ یہ افیسر جو ہیں خدمت کے لئے ہوتے ہیں لوگوں کے خدمت کرنی ہے جہاں بھی جائیں گے خدمت کا کام ہی کریں اس سمیں ہمارے ساتھ سنجے شرمہ جی آزاد کانسلر جیتے ہوئے ہیں اور خاص کر اگر بات کریں تو ان کا پیشن کے ساتھ بڑا ہی تال مل رہا اور خاص کر جس طرح سے ڈی سی رجوری اور ایس ایس پی رجوری کی بات کریں تو آج وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ قدم کیسا رہا بہت افسوس کی بات ہوئی مجھے یہ سنگا نیوز جو میں نے سنی کہ آج ہمارے دیکھسٹر ڈیویلمنٹ کمیشن رجیشما شرمہ جی جو کتنے ایفیشنٹ او اتنے رجوری کے اندر میں بہتا ہوں کہ بہت سے یہاں منیسٹری بھی رہے ہیں ملسی بھی رہے ہیں ملے بھی رہے ہیں انہوں نے اتنے رجوری کے ڈیویلمنٹ کے بارے میں نے سوچا جتنا ایک ڈی سی انہوں نے رجوری کے اندر ڈیویلمنٹ کے کام کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو کیا کیا کام گنا ہوں ان کے جو رجیشما شرمہ جی نے زوری میں کرایا ہے آپ سنا مانٹی مگر رول لیجئے جب سیوائی انہوں نے کام سٹارٹ کر رہا ہماری سلکر اور زوری کی کتنے بیٹ کنیشے دی وہ کام انہوں نے سٹوارٹ کر رہے اور دوسرے دولہ پریج ہے وہ کنے پینڈک ڈیویلمنٹ دی لوگوں کی وہ وہ بھی انہوں نے آکے سٹارٹ کر رہا اور کتنے میں اپنے پرسنل بار کی بات کروں ڈاؤں کی تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ جو ہے بہت زیادہ کام جی جیسے آپ بہت سٹینڈ کے مسئلہ لیجئے پچھلے بی سالوں سے بلیک ٹاپی نہیں ہوئی تھی میں نے ڈیسی صاحب پر انہوں نے بہت میری انہوں نے پروچ کی میں نے انہوں سے انہوں نے انہوں نے انہوں نے بہت سٹینڈ پر ہمارے بلیک ٹاپنگ کرائی اور بھی کام ہمارے جو جیسے ہم آپ بھی دیکھ رہو آج ہمیں یہاں کام سٹارٹ کر رہا ہے میں نے شیر ہوتل سے شیم اندر تک تو یہ بھی ڈیس صاحب سے میں نے پروچ کی تھی انہوں نے چھویس راہ کا یہ انہوں نے کام دیا مجھے بہت سٹینڈ پر جو سائیڈ پر تائنی کام تھا وہ بھی ڈیس صاحب کی میں بولتا ہوں بہت ہم گورن صاحب کو ایسے تھوڑا سوچنا چاہیے ایک بار ہم اپیل کرتے ہیں گورن صاحب سے بھی اگر ہمارے ارجیش کمار شہر میں جو ڈیسٹک ڈیویلمنٹ کمیشن ہے اگر وہ ایک تھوڑا سا ٹائم اور دیا جائے تاں کہ ہمارے زوری کے ڈیویلمنٹ ہو سکے تو ایس ایس پی شیماناوی کی بات کریں تو کس طرح سے کرائیم پر انہوں نے کام کیا جہاں تھا کہ ایس ایس پی میں شیماناوی نے بہت اچھا کام کیا یہاں پر جہاں دیکھیں پہلے کتنا یہاں پہ جو ڈرگ مافیا تھا کتنا پھول فل رہا تھا جب سے شیماناوی انہوں نے اس پر کنٹرول کیا اور لانے اٹر بہت اچھا منٹین کر کے رکھا انہوں نے کوئیل میں بہت سا کام کیا انہوں نے تو بہت افسوس ہوا ہے سن کے ہمارے جو اچھے جو افیسر تھے یہاں سے آج ان کی ٹرانسل ہوئی ہے میں تو ایک بار پھر آپ کے مادیوں سے بولتا ہوں کہ ہمارے جو لیفٹرین جس طرح سے سنجھ شرمجی نے کہا کی یہ بڑی بدکسمتی کی راجوری ڈسٹک کے لیے کی تھوڑا سا ہی سمیں ان کو ملا لیکن انہوں نے ڈیویلمنٹ کی اور ہر ویقتی کو جو ہے ساتھ لے کر چلے اور خاص کر ایس ایس پی شیمن ابھی کی بات کرے تو کرائیم پہ اتنا کنٹرول کیا اور آنے والے جو ہوا ہے ان کو ایک نئی دشادی خاص کر اگر سٹیڈیوم کی بات کی جائے تو جس طرح سے ڈی سی راجوری اور ہمارے سب ہی جتنے بھی سماجی لوگ تھے ان کا ایک ہی مشن تھا کہ ایک سٹیڈیوم ہو وہ سٹیڈیوم بھی ہوا اور ٹورنمنٹ بھی ہوا ایک آئی پیل کی طرح اور ایک نئی دشادی اور کہیں نہ کہیں آج ہر ویقتی دکھ جتا رہا ہے کہ ڈی سی راجوری اور ایس ایس پی راجوری کو کچھ سمیں اور دینا چاہیے تھا کرے کرنے کے لیے ویسے تو سروس کے دوران جو ہے یہ ایک زندگی کا ایک حصہ ہے ٹرانسفرین جو ہوتی رہتی ہیں لیکن میں مرکزی سرکار سے یہ کہوں گا اور خاص کر ال جی صاحب سے یہ کہوں گا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس سرکار کے ہوتے ہوئے یہاں چھے مہینے اور سال سے اوپر کوئی نہیں رہتا جب کوئی کسی پٹری پہ چڑھتا ہے جب ڈویلمنٹ کا کام شروع ہوتا ہے ابھی کہیں میٹلنگ ہوتی ہے تو لوگ پڑھنے والی ہوتی ہے تو ڈی سی ٹرانسفر ہو جاتا ہے کہ ہی کوئی کیس ہوتا ہے مارڈر کا تو ابھی ایس ایس پی جو ہے اس کیس میں آدھے میں پہنچتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا کہ اس کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے میں یہاں کے ریفٹی ٹین گورنر صاحب سے ہی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کم سے کم جو ہے دو سال جو ہے ٹین جو ہے دو سال کا جو ہے افیسر کو دیں تاکہ اس کو جب اس کو شہر کا پتہ چلتا ہے ڈسٹ کا پتہ چلتا ہے جیسا ہی وہ اچھے کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ایسے ان کی لوگوں کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے مجھے تو لگتا ہے یا تو یہاں سے جو فیڈ بیک جاتی ہے ال جی صاحب کو وہ پورے طریقے سے گل جاتی ہے اور میں ال جی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں مرگزی سرکاہ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے جو ہے طریقہ جو ہے یہ اچھا نہیں ہے اس سے کیا ہوتا لوگ لوگ جو ہے سفر ہوتے ہیں ابھی ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے ان لوگوں کو آئے ہوئے ہمیں دیکھو ہمیں کسی کوئی اختلاف نہیں ہے ہمیں ڈویلمنٹ چاہیے ڈویلمنٹ ہو رہی تھی پولیسنگ جو ہے اچھی ہو رہی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کتنے جو جو آئی پی ایس ہماری شیما نبی ہیں انہوں نے آپ کو آپ کے سامنے جو ہیں کتنے کیج جو ہیں انہوں نے سالو کیے ہیں اور ڈی سی صاحبی ڈویلمنٹ کے کتنے اچھے کام کی ہیں جہاں گئے ہیں وہاں بھی ان کی ضرور تھی لیکن آہ اور جوری شہر کے اندر آہ انہوں نے آہ دونوں جو افیس نے انہوں نے بہت اچھے اچھے کام کی ہیں میں پھر دوبارہ یہی کہوں گا کہ کم سے کم دو دو سال جو ہے رہنا چاہیے اس سے تھوڑا سا لوگوں میں اعتماد ختم ہو جاتا لوگوں کا اعتماد جو ہے یہ بحال کرنے کے لیے آہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ لوگوں کو کم سے کم دو دو سال تک جو افیس ان کو رکھا جائے جس طرح سے تائری جی نے کہا کی کہیں نہ کہیں جب افیسر کام کرنا شروع ہوتے ہیں تو انہیں ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں ڈسٹک کی جو ہے آہ ڈیولمنٹ میں کمی اور لوگوں کا وشواس جب بنتا ہے تو جب ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو کہیں کہیں تھوڑا سا منٹ ٹوٹ جاتا ہے تو کم سے کم انہوں نے کہا ہے دو سال کا ٹران اوور ہونا چاہیے تاکہ جو کام شروع کریں انہیں آخر تک پہنچا کہ مادے اسے آنے والے ڈی سی صاحب اور ایس پی صاحب کو ویلکم جوری میں وہاں تشریف لائے ہیں ہم ان کو شامدید کہتے ہیں اور جوری ساری کی طرف سے ان کو مبارک بات پیش کرتے ہو آئے ہیں اور ہم امید ہے کہ وہ ہمارے بہت اچھے رہیں گے اور بہت اچھے کام کریں گے جو یہاں سے جانے والے ایس پی اور ڈی سی صاحب ہیں ہم ان کو الویدہ کر رہے ہیں بڑے دکھی دل سے یہ بات آپ یاد رکھیں کہ دکھی دل سے کیونکہ آہ جاؤ یہاں ایس ایس پی صاحبہ تھی انہیں بہت اچھے کام کی اور کام سٹارٹ کیے تھے ابھی اور ڈی سی صاحب نے تو ڈیویلپمنٹ کا ایک آہ ریولیشن لائے تھا اس کے لیے ان کو مبارک بات ہونو افیسن کو میری طرف سے مبارک بات ہو وہ جہاں جھائیں ان کی وہاں پر مشمری ہو وہاں وہ ترقی کریں وہاں وہ خوش رہیں لوگوں کو خوش رکھیں لیکن گورنمنٹ سے ہمیں ایک شکوا ہے کہ آہ پچھلے چار پانچ بلکہ چھ سات سال سے ہمارے ہاں کسی بھی ایس پی اور کسی بھی ڈی سی انٹرنوٹ پورا نہیں کیا میرا جہاں تک میرا آہ میں نے دیکھا ہے تو جو بھی آتا ہے وہ سال چھے مینے ڈیڑھ سال کے اندر چلا جاتا ہے تو ایک ڈی سی کو ایک ایس ایس پی صاحب کو ڈسٹرک کی حالات جاننے کے لیے چار پانچ مینے تو لگ جاتے ہیں پھر چار پانچ مینے لگ جاتے ہیں ان کو ڈیویلٹمنٹ کے کام دیکھنے کے لیے کہ کون سے کام کی پریارٹی ہے کہاں لوگوں کو پرابلم ہے کہاں لوگوں نے کیا کام کر رہا ہے حالی کہ ان کے پاس ڈیٹا سارا ہوتا ہے لیکن گرون لیول پر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ خود مشاہدہ کر کے خود دیکھ کے وہ پھر اس پر وہ کام کہیں جلدی ہو جاتا ہے کہیں ت Mercedes افیسوں کے بارے میں ان کو پتا چلتا ہے کہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں پولک میں کس طریقے سے کام ہو رہا ہے منسپلیٹی میں کس طریقے سے کام ہو رہا ہے پنچائی تو میں کس طریقے سے کام ہو رہا تو اس کا دیکھنے بالنے میں پانچ ساتھ آٹھ مینے آگ جاتے ہیں تو جوں ہی وہ سیٹل ہوتے ہیں اور وہ کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس وقت ان کی ٹرست ہو جاتی ہے تو یہ بڑی بات دی ہماری ریجوری کے لیے تو میں آپ کے مہادیم سے ایل جیس صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ہیں جو بھی افیسر آئیں آپ جو بھی افیسر بیٹھتے ہیں ہماری سار آنکھوں پہ ہمیشہ سب لوگ بہت اچھے آئے بہت اچھے کام کیونے اپنے اپنے وقت میں مگر ترن اور کم ہونے کے وجہ سے ہمارے بہت سارے کام جو رک گئے وہ رک گئے میں آپ کے مثال دوں بیلا کالونی کے کام جو ہے وہ پچھلے تین ڈی سی صاحب کی وجہ رکھا ہوا ہے پہلے ڈی سی صاحب شاید اقبال صاحب ہے زور اس دور سے کام شروع ہوا جب وہ روڑ کچھی نکلی تو ان کی ٹرانسفر ہوگی اس کے بعد دوسری ڈی سی صاحب ہے تو انہوں نے توجہ وہاں کام دی دوسری ریگو پر تھی پھر تیسری ڈی سی صاحب آئے انہوں نے یہاں توجہ کام دی لیکن وہاں جو ہماری روڑ ہے پنجا روڑ ہے دوسری روڑ ہے ان پر توجہ دی وہ بہت اچھی بنی ایسی بات نہیں ہے جنہوں نے وہ کام کیا بہت اچھا بھی اب ان ڈی سی صاحب کی دور میں بریج مارا بنا ہے اس پیشے روڑ کو لک پڑی ہے نیچے وہ روڑیں شروع ہوئی ہیں بہت سارے ہمارے ڈیولمنٹ کے کام سٹارٹ ہوئے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے مگر افسوس تو بعد اس بات کا ہے کہ اگر ان کو ایک سال اور مل جاتا ہے یا چھ سات آٹھ منے ملتے تو ہمارے جو کام سٹارٹ ہوئے تھے یہ انجام کو پہن جاتے تو اب جو کام سٹارٹ ہوئے ہیں اب کئی آفیسٹر بھی ان کو کہیں گے صاحب یہ ضروری نہیں ہے دوسرا کام ضروری تھا پہلے اس کو کروائیں اس کو کروائیں تو تھوڑا کنفیزن پیدا ہو جاتا ہے بہرحال آنے والوں کو خوش آمدید جانے والوں کو عالویدہ اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ریجوری میں جو صاحب آیا ہیں دونوں ڈیسی صاحب بھی ایس ایس پی صاحب بھی یہ دونوں آئی پی ایس ایس پی صاحب بھی تو یہ ہمارے لئے اچھے رہیں گے اچھا کام کریں گے ڈویلپنٹ کا کام بھی کریں گے جرائم پر بھی قابو رہے گا اور شہر والوں کے لئے بھی اچھا رہے گا اور ہم ڈیسی صاحب آنے والے اور ایس پی صاحب کو اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ آن اور دوستی اور ترقی کے لئے جس وقت بھی جہاں بھی چاہیں جہاں بھی بلائیں ہم حاضر ہوں گے ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے جائے ہند جائے بھارت اس سمیت جے کے نیوز بریک سوباز جی اڈیشنل ڈی سی ریٹائیڈ یہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اگر دیکھا جائے تو کاریہ کال کتنے ٹین اوور کا ہونا چاہیے جس سے پرابر کام ہوتا ہے تو آج جس طرح سے ڈی سی راجوری اور ایس ایس پی راجوری کی ٹرانسفر ہوئی ہے تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس پر کیا کہیں گے کیسے کاریہ کال کر رہا دیکھئے جو ان کی پری مچور ٹرانسفرز ہوئی ہیں دونوں کابل ترین افیسرز تھے اور خاص کر ڈی سی صاحب شوان جی رجی شوان جی بڑے کمپیٹنٹ اور خاص کر کے ایس فیٹینیٹی میں ان کا ایک نام ہے اور بڑے ایک ڈون ٹو آر تھا افیسر تھے اور ہر ایک گریب کی سنتے تھے اور ایک ایکشن والے افصر تھے اس کے ساتھ ساتھ جو میڈم تھی میڈم بہت انٹیلیجنٹ اور اس چھوٹی سی عمر میں آئی پی ایس ہیں اور بڑی انہوں نے بھی جو کام کیے بہت اچھے کام کیے اور جتنی جتنی جو جو بھی چیزیں تھیں پولیس کی ایک پروفیشنل پولیس افیسر تھے اور شوان صاحب کی ٹرانسور سے ایک بہت بڑا ڈسٹرک کو نقصان ہے کیونکہ ایسے افسر کام آتے ہیں اور ایسے افسر کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ پری مچور ٹرانسورز ان دونوں افیسرز کی کیوں کی گئی اور خاص کر انہوں نے جو پرجیکٹ لائے اور نئی جی جتنی بھی انویشن کی ہے وہ شوان صاحب کی ایک کوالٹی تھی اور اسی سے لوگوں میں جانے جاتے تھے ہم سمجھ رہے تھے کہ جتنے بھی فلیکشپ پروگرام تھے اور بڑے بڑے پروگرام تھے وہ کمپلیٹ ہونے تھے بڑے بڑے پرجیکٹ کمپلیٹ ہونے تھے یہ ایک کام کرنے والے افیسر تھے اور ان کی پری مچور پورا ٹینور اور SSP کا ہونا چاہیے اور تب ہی جا کے ابھی وہ انہوں نے ڈسٹرک کو سمجھنا شروع کیا تھا یہ بہت بڑی ہمارے ڈسٹرک کی بدقسمتی ہے کہ ان کی ٹرانسور ہونا اور SSP کی ٹرانسور ہونا یہ اس وقت دونوں افیسر نہیں جانے چاہیے تھے اور بڑے ایک نہائیت ہی کابلترین افیسر دونوں کام کر رہے تھے اور جہاں تک چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو چلتی ہیں ہر آدمی خوش نہیں ہوتا کسی پہ لیکن میں میری KS کی فیٹینیٹی سے تھے میں بھی اسی KS سینئر KS افیسر رٹائر ہوا میں نے بڑے افیسر دیکھے ہیں آئی ای ایس بھی دیکھے ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہے لیکن میں نے ان جیسا ایکشن والا افیسر اور پرامٹ افیسر اور پروفیشنل افیسر میں نے شابن صاحب جیسا نہیں دیکھا اسی طرح سے میڈم بھی کابل ترین اور سائلنٹ ورکر تھی اور انہوں نے ایک جو اچھی پولیس رنگ ہوتی ہے پولیس دپارٹمنٹ میں وہ چلائی اور یہ بہت بڑا ہمارے ڈسٹرک کو نقصان ہے اور خاص کر جو ہمارے شاون صاحب رج شاون صاحب کی ٹرانسر جو ہے وہ کم پیرڈ میں ہونی یہ ڈسٹرک چلتے رہتے ہیں جو آ رہے ہیں وہ بھی کابل ترین افیسر ہوں گے ایسی بات نہیں وہ بھی آئیے ایسی ہیں کنڈل صاحب اور چھوٹے ہیں وہ بھی لیکن ایک آدمی کا پیرڈ پورا ہونا چاہیے اور بڑے اچھے کام کر رہے تھے اور یہ ایک ڈسٹرک کو نقصان بھی ہوا ہے اب کہاں تک اس کی برپائی ہوتی ہے اور کہاں تک اس کا ہم cover کر پاتے ہیں یہ آنے والے ڈیپٹی کمیشنر صاحب پہ ہوگا اور گورنمنٹ نے پتہ نہیں کیا سوچ کے یہ ٹرانسور کی ہیں اور اس وقت یہ ٹرانسور نہیں ہونے چاہیے تھی اور یہ پری مچور جو ٹرانسور ہوئی ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے تھی جس طرح سے ہم نے کہا کہ ایڈمیسٹریشن بلاک میں ایک سمیں دینا سباز جی کا اور انہوں نے صاف طور پر کہا کہیں اگر بات کی جائے تو ان کو ایک ٹین ملنا چاہیے تھا جس طرح سے ان کی کارے کرنے کی شمتہ تھی بار بار اگر بات کی جائے تو ایڈمیسٹریشن کی بات کی جائے کس طرح سے چلانا تھا ان کا اہم رول ہار ڈسٹرک راجوری کے لیے اور ڈسٹرک راجوری کے لیے انہوں نے بڑا ہی کارے کیا اور آنے والے دنوں میں سباز جی اگر بات کرے تو یہ جو کام شروع ہوئے تھے جس طرح سے کرائیم کم ہوا تھا آنے والے دنوں میں ملتا ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ سے تھے اور ایک ایڈمنیسٹریشن سے تھے اور دونوں کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے اور خاص کا ڈی ایم کا بڑا رول ہوتا ہے اور ڈی سی جو پرجیکٹ کمپلیٹ کر کے گئے ہیں پرانے ڈی سی صاحب کے تھے اور انہیں کمپلیٹ کروائے اور نئے پڑے گی جو انہوں نے ایکسسیز کر رکھی تھی اور اس کو انہوں نے ایمپلیمیٹ کروانا تھا اور اس وقت ان کو سمجھ آئی تھی اسی طرح سے جہاں تک کرائم کی بات ہے اس میڈم کے ہوتے یہ کرائم بڑا کم ہوا ہے جو ڈرگ کا سسٹم تھا یا جتنے آپ کو پتا ایک مھڑر ہوا یا کہیں بلاسٹ ہوا اور بڑے ایفیکٹیو میڈم نے یہ ٹیکل کیا اور اسی طرح سے شابن جی نے جو بڑے بڑے پرجیکٹ تھے بڑے بڑا ایک سسٹم میں جو بڑے پرجیکٹ آتے ہیں بڑے بڑی سکیمیں تھیں ہماری فلیکشپ جو میں کہہ رہا ہوں کہ پرجیکٹ تھے ان کو کمپلیٹ کرایا اور بڑے ایک گریب کے ہمدرد تھے اور جہاں بھی جاتے تھے ان کا جانا ہمارے لوگوں کو ان کی جو ٹینور پورا نہ ہو کے جانا یہ بہت بڑا نقصان ہے اور اس نقصان کی کتنی برپائی ہوتی ہے یہ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن اس وقت جو ہے ان کا جانا دونوں افیسر کا جانا ڈسٹک کو بہت نقصان یہ دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں نے سس پی راجوری اور ڈی سی راجوری کے کاریوں کی بات کی اس پر صاف لوگوں نے کہا کہ ابھی ان کو اور وقت دینا چاہیے تا کی تا کی ڈسٹک راجوری کے ڈیویلمنٹ کے کام اور تیجی سے ہوتے اور کرائن جس طرح سے رکا ہے اس پہ بھی جو ہے کہیں نہ کہیں اور بھی کنٹرول ہوتا اور ہمارا نئی دیشا کی اور جاتا انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ایک سال پورا بھی نہیں ہوا اور ٹرانسفر کر دیا کیمرو مین وشال سنگ کے ساتھ راکشترا راجوری